اسلام علیکم سٹوڈنٹس پروفیسر آمیر افضل انگلیش لرننگ کے ساتھ آپ کے سامنے آج جو بک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسلامک تھوٹ اور اسلامک ریسرچ پر مبنی ایک بک ہے جس کے رائٹر ہیں ڈاکٹر محمد حمیداللہ اور اس بک کا نام ہے The Emergence of Islam اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈاکٹر حمیداللہ کی بائیوگرافی پڑی تھی جس میں میں نے آپ کو ڈاکٹر حمیداللہ کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ایک گریٹ سکولر تھے اسلامک سکولر تھے مترجم تھے اور ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں حدیث کا مجموعہ اکٹھا کرنے میں اور اسلامک جو مواد ہے یا جو اسلامک میٹیریل ہے اس کی ریسرچ کے حوالے سے ان کے انفیکٹ کچھ لیکچرز ہیں جن کو خطبات بہاولپور اردو میں کہتے ہیں اور ان کا انگلیش میں ترجمہ کیا گیا ہے The Emergence of Islam So basically یہ 12 لیکچرز ہیں اور 12 لیکچرز کے اوپر ہم تھوڑا سا بریف ہو کے تو ہم اس کا انیلیسس کریں گے اور ان کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے پہلا لیکچر ہے ان کا پہلا لیکچر جو ہے وہ ان کا ہے پریزرویشن اور کمپائیلیشن آف قرآن پہ سب سے پہلا پریزرویشن اور کمپائیلیشن آف قرآن پاک میں ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اور انسان کا جو ہے وہ زمین پہ اس کا ظہور ہوا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تو آج تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئے ان کی ہدایت کے لیے ان کی رہنمائی کیلئے اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے قرآن پاک میں بہت کم پیغمبروں کا یا ان کی کتابوں کا ذکر ہے بہت سارے ایسے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے پیغمبر تھے جن کو جو الہامی کتابیں ہیں ان سے نوازا تو اس کی جو تاریخ ہے یا جو روایت ہے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر تقریباً دس کتابیں جو ہیں وہ نازل ہوئی تھی یہ ایک روایت ہے یہ کس حد تک ٹھیک ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے بارے میں کلیر نہیں کیونکہ یہ بہت پرانی بات ہے ظاہری بات اس کے بارے میں کوئی تحقیق موجود نہیں ہے حضرت ان کے آگے بیٹے تھے حضرت شیس علیہ السلام ان کے بارے میں بھی یہی روایت میں مشہور ہے حضرت عدریس علیہ السلام اس کے بعد آئے تو حضرت عدریس علیہ السلام کے جو ان کا دور تھا اس کے بعد بہرہ مردار یہ ڈیڈ سی کے کسی کیو کے اندر ایک بک ملی جس کو جب ڈی کوڈ کیا گیا یا جب نکالا گیا یہ فلسطین کے قریب تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو بک تھی یہ حضرت عدریس علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی تو یہ اس تمام روایات ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹر حمید اللہ آپ کو بتا رہے ہیں حضرت موسی علیہ السلام اس کے بعد آتے ہیں ایک کچھ ایسے بھی مذاہب ہیں جن کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ وہ الہامی تھے یا نہیں تھے جیسے کہ ہندو سکپچرز ہیں کچھ برسغیر میں اسی طرح زرتوشت ہیں زروسٹریانیزم ہے زروسٹریانیزم کے ایک کتاب جس کا نام آوستہ تھا اسی طرح ہندو سکپچرز جو ہیں وہ چار مشہور ہیں تین زیادہ مشہور ہیں جس میں میں نام آپ کے سامنے لکھے ہیں وید ہے پران اپنشد اچھا یہ جو ہندو سکپچرز ہیں جو ہندو کتابیں کہی جاتی ہیں برسغیر میں تو اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہی کتابوں میں سے کسی ایک کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں بھی ایک پرڈکشن کی گئی تھی جو اس وقت کے ہندو جو ہندو پندت تھے یا جو اس وقت کے ہندو سکولرز تھے تو وہ سمجھتے تھے اس میں ذکر موجود ہے کہ عرب میں ایک پیغمبر آئے گا ان کا نام ان کے والد صاحب کا نام اور ان کی والدہ کا نام یہ سارا اس میں منشنڈ ہے تو یہ ہمارے یعنی یہ ساری روایت ہے الہامی کتابوں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب ہم شروع کرتے ہیں جو الہامی کتابیں ہمارے علم میں ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ان کے اوپر کتابیں تھیں ان کی تعداد پانچ تھی ان کتابوں کے مختلف نام تھے جینیسز تھی مردو میں اس کو عداد و شمار بھی کہتے ہیں ایک خروج کے نام سے تھی اس طرح کی پانچ کتابیں تھی اور یہ پانچ کتابیں جو تھی وہ مختلف ادوار میں ان کے اوپر نازل ہوئیں لیکن ان کے جو سکرپچرز ہیں یہ جو کتابیں ہیں یہ بھی ان کی گمشدگی ان کا کبھی کہیں سے پایا جانا اور کبھی کہیں سے پایا جانا اور ان کی جو کمپائلیشن تھی یا جو پریزرویشن تھی وہ آثنٹک نہیں ہیں یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ توریت نازل ہوئی توریت کوئی ایک سنگل کتاب نہیں تھی یہ پانچ کتابوں کا یا اس طرح کے سکرپچرز کا مجموعہ تھی تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کمپائل نہیں ہو پائی اور اس کے بارے میں روایات یہ ہیں کہ یہ مگر پانچ کتابیں تھی بھی تو یہ بکری ہوئی کتابیں ہیں اچھا جی اب آپ آ جائیں زبور کے بارے میں تو زبور کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگین جو زبور ہے اس میں بھی یہ حمدو سنہ اور حمز کا اور جساں سامز کہتے ہیں یہ ان کا مجموعہ ہے اس کے بارے میں بھی یہ بات کہنا کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کا کلام اس پہ مبنی ہے جو حضرت دعوت علیہ السلام پہ نازل ہوئی تو اس کے بارے میں بھی کوئی بہت زیادہ ہمارے پاس آثینٹک سورس موجود نہیں ہے انجیل مقدس بائبل جیسے ہم کہتے ہیں اس کے بھی چار وہ تو کہتے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ کے بقولت ابن ستر کے قریب اس کے نسخے پائے جاتے تھے اس وقت چار جس میں مشہور ہیں اس میں میتھیو ہے لیوک ہے جان ہے اور یوہنہ ہے تو یوہنہ متی لوکہ مرکس اور یوہنہ تو یہ اس طرح کر کے یہ جو چار ان کے جو بائبل کے جو بڑے ورزن تھے یہ موجود تھے اچھا جو اب بائبل یہ جو چار سکرپچرز ہیں یہ جو چار ورزنز ہیں یہ جو چار کتابیں ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں یہ کہا جاتا ہے جو ہمیں پتا چلایا ہے یا ڈاکٹر حمید اللہ کے بقول کہ یہ جو کتابیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی یا ان کے حالات زندگی کے بارے میں ہیں یہ کو اللہ تعالیٰ کے کلام پر مبنی نہیں ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صیرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کی زندگی کے حالات و واقعات ہیں ان کی بائیوگرافی ہے ان کے انسیڈنسل لائف کے ان کے ہواریوں کے ساتھ ان کی زندگی ہے ان کی تعلیمات انہوں نے کیسے لوگوں تک پہنچا ہی ان کے ساتھ کیسے حالات آئے تو یہ ان کا مجموعہ ہے اچھا اب اگر ہم یہ جو کچھ الہامی مذاہب اور جو کتابیں ہیں توریت زبور انجیل ان سب کے بارے میں یہ کچھ روایات میں نے آپ کے سامنے بتائی جب وہ بات کرتے ہیں ہولی قرآن کی یعنی قرآن پاک کی تو قرآن پاک کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ اسی نے نازل کی اور وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے اچھا یہ صرف ایک آیت نہیں ہے قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں ہے ان کے بغور وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے پوری ایک چین آف لاجک ہے لاجکل آرگیمنٹس ہے ایک آرگیمنٹس ہے کی پوری چین ہے کہ قرآن پاک اتنی محفوظ کیسے رہ پائی قرآن پاک عربک لینگویج میں کیوں لکھی گئی قرآن پاک کے جو اس کا پریزرو کرنے کا کمپائل کرنے کا جو طریقہ کار تھا وہ بڑا کمال تھا بڑا میچ لیس تھا بڑا لاجکل تھا سب سے پہلے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کو قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل کرنے کی وجہ کیا تھی تو عربی زبان میں نازل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ عربک لینگویج جو ہے وہ یہ تھوڑی سی ریجڈ لینگویج ہے اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ تبدیلی نظر نہیں آتی آپ دنیا کی باقی تمام زبانوں میں دیکھ لیں آپ دنیا کی انگلیش کو دیکھ لیں فرنس دیکھ لیں اٹیلین دیکھ لیں جو لینگویجز انہوں نے سیکھی ان سب تمام لینگویجز میں ان میں ویرییشن ہے مثلا ہم اگر لیٹریچر میں ہی دیکھ لیں تو جو فورٹین سینچری کی جو لینگویج ہے چاسر کی تو وہ سکسین سینچری میں وہ نہیں ہے اٹین سینچری میں بدل جاتی ہے ٹونٹیت سینچری میں انٹارلی ڈیفرنٹ ہے بہت کم اس کے ورڈز رہ جاتی ہیں اسی طرح باقی لینگویجز میں ہیں تو ارابیک لینگویج کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ارابیک لینگویج جو اس وقت تھی وہ آج تک چلتی آئی ہے تو جو ایک زندہ جعوید مثال ہے وہ سب سے پہلے یا جو کمپوننٹ ہے قرآن پاک کا وہ یہ ہے کہ اس کو عربی زبان میں نازل کیا گیا کیونکہ یہ زبان یونیورسل تھی اور پاہدار تھی اور یہ تبدیل نہیں ہوئی تو اس لیے یہ اس زبان میں رکھا گیا تاکہ اس کے بعد میں تبدیلی کا کوئی ایسا احتمال اس میں نہ ہو پہلی چیز تو اس کو ارابیک لینگویج میں اس لیے لکھا گیا اچھا دوسری چیز یہ کہ جب یہ قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا تو اس کو پریزرف کرنے کا یا کمپائل کرنے کا کوئی پراپر سٹارٹ میں یا آغاز میں اس کا کوئی سسٹم نہیں تھا قرآن پاک چنکس میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو پتہ ہے کہ نازل ہوا اکٹھا نازل نہیں ہوا چند آیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تھی چند آیات جیسے سب سے پہلی جو وہی اس میں چند آیات ہیں اکراب اسمی ربی کلاللہ خلق سے لے کے تو آن ورڈ تو یہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے یہ تھوڑا تھوڑا جیسے جیسے نازل ہوتا گیا تو سرکار دو عالم نے یہ حضر جبرایی علیہ السلام جب آتے تھے تو وہ ان کو سکھاتے تھے پڑھاتے تھے اور ایک بڑی اس میں ایک آرگیومنٹ بڑا پیش کیا جاتا ہے کہ جو پیغمبر اللہ کے پیغمبر تھے تو وہ امی یعنی کہ وہ انپڑھ تھے ہم دنیاوی اعتبار سے کہتے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے تو اس کے پیچھے بڑا آرگیومنٹ اس کے اوپر بڑے اعتراضات بھی ہوتے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے تو اس کی ایک ایک لوجک جو وہ دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ اللہ کا ایک کلام کو اللہ کے پیغمبر کے سینے میں اتارنا تھا تو اس سے پہلے اللہ کے پیغمبر کا سینہ جیسے کہ پہلی وہی میں بھی دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے سرکار دو عالم کا سینہ جو ہے وہ اس کو اس کی صفائی کی تو جس طرح سے وہ ایک واقعہ ہوا تو یہ کہ اب اللہ کے کلام کو کیونکہ اس سینے میں اتارنا تھا تو اس لیے اس سے پہلے کسی قسم کا کوئی علم دنیا وی علم نہیں ہونا چاہیے تھے یہ اس کے پیچھے ایک آرگیومنٹ ہے در سے در میں بھی سو منی ادر آرگیومنٹ لیکن یہ سب سے بڑا آرگیومنٹ ہے سرکار دو عالم پہ جب یہ قرآن پاک نازل ہوتا گیا تو آپ اس کو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو سکھاتے تھے پڑھاتے تھے یاد کرواتے تھے تو اس کے بعد میں بس تھوڑا سا بریف لی بتا دوں کہ حضور پہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں سے ان کو آگے سکھاتے تھے ان کو پڑھاتے تھے اور یہ ایک بڑی مضبوط روایت اس کے بعد سے قائم ہوئی قرآن پاک کے بارے میں خاص طور پر کہ سرکار دو عالم اپنے صحابہ کو پڑھاتے تھے شروع میں یہ یاد کرواتے رہے ان کو حفظ کرواتے رہے اور صحابہ اس کو یاد کرتے رہے پھر اس کے بعد پھر یہ اس کو لکھا جانے لگا تو حضرت سیدہ زیاد بن ثابت جو کہ اس کے قاتب بھی تھے انہوں نے لکھنا شروع کیا تو شروع میں یہ ہوا کہ جو صحابہ کرام تھے تو وہ ان سے سیکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر آگے دوسرے لوگ ان کو سیکھاتے تھے اچھا اس میں ایک بڑا کمال آرگومنٹ یہ ہے یا ایک بڑی کمال چیز یہ ہے کہ ایک کیا ہم اکثر ایز ایز ایٹیچر ہم سوچتے ہیں ایک استاد ہونے کے ناتے کہ کیا ایک استاد جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ دوسروں کو کچھ سکھا سکے تو استاد کی بھی اپنی ایک کوالیفیکیشن ہوتی ہے استاد نے جس سورس سے پڑھا ہوتا ہے جس کتاب یہ جس استاد سے پڑھا ہوتا ہے اس کی بھی اپنی کوالیفیکیشن اس کا بھی اپنا کردار اس کی اپنی برنگ اپ اس کا ایکسپیرینس اس کا ایکسپوئیر یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں تو جس امیجن کہ جن صحابہ کو یعنی کلام اتنا اللہ تعالیٰ کا اتنا آپ کہہ لیں کہ کامپریہنسیو تھا یا اتنا مقدس تھا کہ اس کے سب سے پہلے استاد تھے حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد صحابہ کرام اور پھر اس سے آن ورڈ تو یہ اس کا مستند ہونے میں جو سب سے بڑا جو سب آثنٹک ہونے میں جو سب سے بڑی جو آرگیومنٹ ہوئی ہے کہ یہ پیغمبر اسلام سے ان کے صحابہ کرام اور اس سے آگے لوگوں میں چلتا گیا اسی وجہ سے یہ زیادہ آثنٹک ہوا اس کے بعد پھر اسی روایت میں پھر بہت سارے حفاظ پیدا ہوئے زندگی میں اس کو کب بہت زیادہ سسٹیمیٹیکلی اس کو پریزر کرنے کا نہیں سوچا گیا جب حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا وشال ہوتا ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا تو ان کے خلافت کے دور میں ہم سب نے ایک واقعہ سنا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے خلافت سنبھالی تو بہت سارے مسائل تھے جن میں سے ایک مسائل مقضاب کا معاملہ تھا جس نے تقریباً کہا جاتا ہے کہ تقریباً کوئی چھ ہزار کے قریب جو مسلمان تھے وہ شہید ہوئے تو اس میں بہت سارے حفاظ بھی تھے یہ وہ حفاظ تھے انسار مہاجرین جس میں جنہوں نے سرکار دو عالم کی زندگی میں یہ حفظ کیا تھا قرآن پاک حفظ کیا تھا تو اس وقت یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایک چیز محسوس کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی کہ اگر اس حساب سے اگر اس رفتار سے حفاظ جو ہیں وہ شہید ہوتے رہے تو پھر قرآن پاک کو محفوظ نہیں رکھا جا سکے گا تو پھر ان کی تجویز پر ایک کمیشن بنایا گیا حضرت زیاد بن ثابت جو کہ کاتب وحی تھی جیسے میں نے بتایا تو ان کو اس کمیشن میں رکھا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے پھر یہ ایک منادی کروائی گی ایک اعلان کروایا گیا مدینہ میں کہ جن لوگوں کے پاس جو اس وقت کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہوئے نسخے تھے یا جنہوں نے حفظ کیا تھا تو ان سب کو باری باری بلایا گیا اور اس کمیشن کے سامنے بٹھایا گیا پھر وہ اوتھ دیتے تھے حلف اٹھاتے تھے قسم اٹھاتے تھے کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بقاعدہ یعنی آپ نے قسم دینی کہ میں نے یہ اس طرح سے سیکھا تھا تو وہ سب کے سب جو تھے وہ لوگ وہ وہاں آتے تھے they used to come they used to present their scriptures اور جو ان کے پاس تھے دستاویزات documents وہ یہاں پر ان کے پاس اس یہ جو تھی کمیشن اس کے سامنے پیش کرتے تھے اور پھر وہاں سے پھر یہ لکھا جانے لگا اور اس کا ایک major جو ایک basic جو document ہے وہ بنایا گیا ایک اس کی دستا جو اس کا نسخہ بنایا گیا سب سے پہلا تو اس دور میں یہ کام شروع ہوا اور یہ ایک بہرحال بہت بڑا کام تھا یہ عزت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ چلتا گیا اب اس میں بہت سارے اسی یہ جو آپ کا ہے یہ جو پہلا لیکچر ہے جو compilation and preservation of قرآن پاک کے بارے میں اس میں ڈاکٹر حمید اللہ کے سے پوچھے گئے بہت سارے ایسے سوال بھی ہیں جن کے جواب انہوں نے دیئے ہیں ان میں سے ایک سوال ان سے یہ پوچھا گیا کہ عزت عثمان رضی اللہ عنہ کا کیا contribution ہے ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے تو وہ کیوں کہا جاتا ہے تو اس کا جواب انہوں نے یوں دیا کہ ان کے دور میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ مسلمان فوج جو تھی وہ آرمینیا کے علاقے میں تھی اور وہاں لشکر کشی کی گئی تو وہاں پر مسلمانوں کا لشکر تھا تو رات کے وقت کہیں قرآن پاک کی تلاوت میں کوئی دو گروہ ایسے مسلمانوں کے اپنے فوجیوں میں سے تھے کہ جن کا پس میں یہ تقرار ہو گئی کہ اس کے جو تلفز تھا اس پہ تھوڑا سے اختلاف ہوا اچھا وہ اختلاف اتنا زیادہ بڑھتا گیا کہ ایک وقت آیا کہ یہ نظر آنے لگیا کہ شاید یہ خون خرابہ ہوگا یہ لڑائی ہوگی تو کمانڈر ان چیف جو تھے انہوں نے بہرحال بڑا وائجلی اس کو ہنڈل کیا یہ بات پہنچی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی تو پھر وہاں سے انہوں نے یہ دوبارہ سے جو ہے اس کو جو جتنے بھی جو عربی کا جو لہجہ تھا اور تحقیق کر کے تو دوبارہ سے اس کا ایک نسخہ تیار کروایا دوبارہ سے حضرت زیاد بن ثابت کو بلایا گیا اور پھر ایک اس کا ایک دوبارہ سے عرب کے ساتھ یا آپ کہہ لیں کہ ایک سٹینڈرڈ جو عربی کے جو لینگویج ہے اس کے ساتھ اس کو لکھا گیا اور پھر اس کی کاپیاں کی گئیں اور وہ کاپیاں کروا کے کیونکہ یہ خطرہ اس وقت محسوس ہوا کہ یہ نہ ہو کہ اس ایک جو ایک غلط فہمی ہے اس تلفز کی وجہ سے یا لہجے کی وجہ سے تو یہ کنی پھیل نہ جائے اور یہ فتنہ نہ بن جائے اس لئے اس کی چار یا سات کاپیاں اس کے بارے میں روایت ہے تو یہ پوری سلطنت جو مسلمانوں کی دی اس میں پھیلائے گئے پھر وہاں سے کاپیاں ہوتی گئیں ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ یہ اب ایک بڑی ضعیف سی ایک آرگیومنٹ ہے کہ میں یہ کہوں کہ اس کے بعد یہ آثنٹک اتنا ہوا کہ تمام لوگوں تک پہنچ گیا تو اس کے بارے میں وہ کچھ کہہ نہیں سکتے بہرحال تو یہ ایک اچھا انتظام تھا کہ تمام اکٹھا کر کے تو حضرت زیاد بن ثابت کے پاس لا کے تو جو سٹینڈڈ عربی کا ڈائلیکٹ ہے لہجہ اس پہ اس کو یونینمس لی کٹھا تھا کہ اس کی کاپی بنا کہ اس کی مزید کاپی لگا کر کے تمام مسلمانوں کے جو سلطنت اس میں پھیلائے گی تو یہ ایک ان کا بہت بڑا کنٹیبیوشن ہے جہاں یہ ایک سوال ان سے پوچھا گیا اس میں کچھ اور کوئیسٹنز بھی ہیں مائنر کوئیسٹنز ہیں قرآن پاک کی بات ایسی ہیں کہ جو اگر قرآن پاک میں اگر نہ بھی شامل کی جاتی ہیں کیونکہ جب یہ کمپائل ہوا تو دو آیات کے بارے میں یہ اختلاف تھا کہ اس میں کمی بیشی تھی تو کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ بھی شامل کی جاتی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا وجہ اس کی ریپیٹیشن تھی جیسے وہ مثال دیتے ہیں کہ سورہ رحمان میں فَبِعِيَا لَا عِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ یہ کئی دفعہ ہے تو اگر اس میں ہم کمی بیشی کر بھی دیں یہ صرف کمپائلیشن کی حد تک ہے وہ بات کرتے ہیں تو اگر کمی بیشی ہو بھی جائے تو اس کے مفہوم میں فرق نہیں پڑتا ایک قویسن یہ تھا ایک قویسن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جامع القرآن کے بارے میں ہے اسی لیکچر کے انڈ پہ اور ایک بڑا امپورٹنٹ قویسن ہے اس لیکچر میں وہ ہیں حروف مقتعات یعنی جو ایبریویٹڈ لیٹرز ہیں الافلام رال افلام مین حام مین این سین کاف تو یہ جو عربی کے الفاظ ہیں جن کے بارے میں یہ نہیں کلیئر کن کے معنی کیا ہے تو اس کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں کچھ یہودی بھی آتے تھے اور منافقین بھی آتے تھے اور وہ حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آکے تو اس کے معنی پوچھتے تھے تو یعنی کہ یہ صرف اللہ کے نبی جانتے تھے یا اللہ تعالی جانتا ہے کہ ان کے معنی کیا ہے وہ صرف ایک تھوڑا سا ایک اندازہ لگاتے تھے کہ شاید یہ کوئی علم العداد ٹائک بھی کوئی چیز ہے تو یہ انہوں نے جواب دیا کہ یہ اقورڈنگ ٹو ڈاکٹر حمید اللہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں اس کی کیا معنی ہے یہ کلام نازل کرنے والا جانے اور جن پر نازل ہوا وہ جانے تو یہ ایک یہ چندے کے انہوں نے سوالوں کے جواب دی یہ کچھ اور مائنر قیسٹنز تھے جو آپ لوگ for the sake of your own study آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں برلہ میں نے کوشش یہ کی ہے اس ایک انتہائی کامپریہنسزم بہت لمبی چوڑی ڈیٹیلز ہیں I have just tried to sum up only the major points of the first lecture which is based on compilation and preservation of the holy قرآن یہ ان کا پہلا لیکچر ہے تو یہ میں نے مختصراً آپ کے سامنے اس کا ایک خلاصہ سا ایک summary سے آپ کے سامنے رکھی ہے اس ویڈیو میں صرف میں نے یہ خلاصے دیا next ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس کے next lecture کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا thanks for watching